سلام علیکو فرینڈز کیسے ہیں آج کل میں جو ہوں میک اپ کے اوپر تھوڑا ویڈیوز بنا رہی ہوں تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پرانے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا تو آج میں لیکھی آئی ہوں میڈورا کا کانپیکٹ پاودر جو ہے جی میڈورا آف لندن ہے اور اس کی پیکجنگ کی بات کریں تو یہ اس طرح کی پیکجنگ میں آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گا اور میڈورا کی چیزیں نیل پالیش اور لپسٹک کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کافی عرصے سے ہم لوگ اس کا ہی استعمال کر رہے ہیں جب یہ دوسرے برینڈز نہیں آئے تھے پاکستان میں تو اس کی یہ ڈیٹیل اور انگڈیڈینٹ ہے اگر آپ انٹرسٹیڈ ہے ان کو پڑھنے میں تو پڑھ سکتے ہیں اور میک اپ جو ہے وہ کیمیکل والی چیز ہے تو اس لیے اس میں کیمیکل ہی ہوں گے کوئی آپ کو وہ نہیں ملے گا کوئی نیچرل چیز یا کچھ ہی ہے سب انہوں نے کیمیکل ایڈ کیے ہوئے ہیں آپ اگر چاہیں تو اس کو پاوز کر کے پڑھ سکتے ہیں اور نیٹ ویٹ جو ہے ٹوینٹی گرام ہے اور مینیفیکچرینگ اور ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ ایدھر مینشن نہیں ہے اور یہاں پہ بھی انہوں نے لکھا ہوئے جی یہ سوات کا بنا ہوا ہے اور پاکستانی برینڈ ہے اور ساتھ میں پرائیس مینشن کی ہوئے ہیں سارے ٹیکسیز وغیرہ ملا کے جو ہے ایک سو نوی رپے میں آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گا یا کہیں بھی آپ کسی سٹور پہ جاتے ہیں وہاں بھی مل جائے گا یا دراز پہ اگر آپ نے آرڈر کرنا ہے یا کہیں آن لائن آرڈر کرنا ہے تو اس میں پھر جو ہے ان کے اپنے ڈلیوری چارجز بھی جو ہے پلائی ہوتے ہیں تو یہ سات دنوں نے اس کا شیڈ بھی مینشن کیا ہوا ہے اب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں جب ہم اس کو اوپن کریں گے تو اس طرح کی یہ پلاسٹک کی جو ہے ایک ڈبی نکلتی ہے اس کے اندر سے تو یہ ٹریول فرینڈری ہے اس کو آپ اپنے بیگ میں کیری کر سکتی ہیں لے کے جا سکتی ہیں اور میرا اس کے بارے میں کیا اپنین ہے کہ میں سیجیسٹ کرتی ہوں آپ کو کہ نہیں یہ میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گی تو اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا بائر انہوں نے نام مینشن کیا ہے گولڈن کلر سے جب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو اس طرح کا یہ نکلے گا ایک پیٹ سا تو اس کی کوالٹی بلکل اچھی نہیں ہے اور اس کو ہم زیرو نمبر دیں گے پھر اس کے اوپر جو ہے ایک پلاسٹک کا لیڈر سی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر انہوں نے میڈورا کمپیکٹ پاودر مینشن کیا ہوئے اور ساتھ میں جو ان کے شیڈز ہیں یہ سب شیڈز ہیں انہوں نے مینشن کی ہوئے ہیں کہ ان کے کون کون سے شیڈ ہے جب آپ جاتے ہیں تو شاپ والا جو ہے آپ کو سارے شیڈ نکال کے دکھا دیتا ہے اور پھر آپ نے اپنی جو ہے سکن ٹون کے حساب سے چوز کرنا ہے لیکن یہ میں نے دیکھا کسی بھی جو کاسمیٹک شاپ ہے اس پر آپ کو سارے شیڈ نہیں ملیں گے ہاں کوئی جیسے سٹور ہوتا ہے یہ میڈیسن سٹور وغیرہ ہوتے ہیں ان پر لیدہ سے ریگ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو وہاں پر سارے کاسمیٹک کی چیزوں کے شیڈ جو ہے اویلبل ہوتے ہیں لیکن عام شاپ پر آپ کو کبھی بھی جو ہے سارے شیڈ یہ نہیں ملیں گے تین چار ہی وہ نکال کے دکھائیں گے آپ کو اور آپ نے ان میں سے چوز کرنا ہے تو میں جو ہوں یہ والا شیڈ لے کیا ہی ہوں یہ نیچرل شیڈ ہے تو نیچرل شیڈ جو ہے وہ اچھا مکس ہو جاتا ہے آپ کے فیس پہ اور بیس لگانے کے بعد بھی اور اگر آپ چاہیں تو بغیر بیس کے بھی اس کو لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں لیکن آپ پہلے فیس کو اچھے زیادہ کریم لگا کے اور جو ہے یا پھر کوئی سیرم یا کوئی بھی اپنے سکن کو اچھے طریقے سے ملچرائز کر کے پھر آپ اس کو اپلائی کریں گے تو پھر ہی اس کا اچھا ریزلٹ آئے گا یا پھر آپ نے سن بلانگ لگانا ہے تو اس کے اوپر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اگر آپ ایسے ہی اس کو لگا لیں گے تو پھر آپ کے جہرے پہ ایسے جیسے پاودر پاودر سی لک آئے گی تو وہ اتنی اچھی نہیں لگتی لیکن اگر آپ صرف اس کو ہی لگا کے بھی میک اپ کرتے ہیں تو وہ کافی اچھا میک اپ کا ریزلٹ آتا ہے اور یہ پاکستانی برینڈ ہے اور اگر آپ کوئی مہنگی برینڈ لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں اور اس میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے وہ ہے کہ اس میں تھوڑی آپ کو بلینڈنگ اتنی نہیں کرنی پڑتی اور جو ہے ذرا اس کی پیکجنگ اچھی ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ فور ڈیبر اور ایکنومکل کمپیکٹ پاودر لینا چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس سے بیسٹ کوئی کمپیکٹ پاودر ہوگا اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں کہ آپ نے اس کو اس برش سے لگانا ہے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں میک اپ کے لیے تو یا پھر جو ہے آپ نے اسی سے لگانا ہے تو اس سے ہی لگا لیں یا پھر آپ کے پاس کوئی اور چیز تو آپ اس سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ اس کو اتار دی ہیں ہم نے اور دونوں طریقے سے ہی میں لگا کے دکھا دیتی ہوں آپ کو اگر آپ نے پاف سے لگانا ہے تو آپ لیدہ اس سے اگر آپ کے پاس پاف ہے تو اس سے بھی لگا سکتے ہیں اور اگر وہ نہیں ہے تو آپ اسی کو اپلائی کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کو ریزیلٹ جو ہے خود ہی سمجھا جائے گی اس کی کہ میں اس کے بارے میں یہ دیکھیں اس کو لگاتے ہی جو ہے آپ کی فیس پہ کافی اچھی کوری جا جاتی ہے تو میں تو اکثر اس کو سن بلوک کے اوپر بھی اس کو اپلائی کر لیتی ہوں اور کوشش کریں کہ جو بھی میک اپ کریں وہ ایسے ڈیپ ڈیپ کر کے کیا کریں تاکہ اس سے اچھی طرح پینی ٹریٹ بھی ہو جاتی ہے چیز اور جو ہے نا یہ ہو گیا جی ایک طریقہ ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں کتنی آپ کو سمودھ نظر آ رہی ہے سکین اور یہاں پہ جو ہے تھوڑی سی ڈل لگ رہی ہے ہی ساتھ پہ تو پھر ایک اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ ایسے ہے کہ آپ نے برش سے لینا ہے اس کو برش سے ایسے لے کے آپ نے برش سے میرا حالہ یہ زیادہ لگ جاتا ہے تو برش سے لے کے آپ نے اپنے فیس پہ پلائی کر لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اپنے فیس پہ پلائی کر لینا ہے تو یہ ہے کہ برش سے اگر آپ کو تھوڑی کوئی کمی بیشی لگتی بھی ہے تو آپ اس پہ دوسرا گوٹ بھی کر سکتے ہیں اور پھر ایک جو ہے آپ کہیں جانے سے پہلے اپنے موہ پہ پاورڈر مان لیں اور پھر جو ہے ادھر پہنچ کے پھر آپ یہ پاورڈر نکال لیں اور اپنے فیس پہ مان لیں اور تھوڑا سا جو ہے وہ لگا لیں بلش آن تو دیکھیں ڈیفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی ہم پورے آت پہ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہاتھوں پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں جیسے یہ دولو نوگے اکثر ہوتا ہے کہ موہ لیدہ لگ رہے ہوتے ہیں تو لیدہ لگ رہے ہوتے ہیں تو اس کا الیدہ ہی ریزیلٹ آئے گا تو ہو گئے آپ کے ہاتھ سفید تو جب میک اپ کریں تو ہاتھوں پاؤں پہ بھی تھوڑا توجہو کر لیا کریں تو وہ بھی اچھا لگتا ہے پھر واقعی آپ جتنی اچھی بلینڈنگ کر سکتی ہیں آپ کر لیں اور پھر اس کے بعد میک اپ فکسر جو ہے وہ لگا لیں موہ پہ تو میرا خیال آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور میں اس کو ریکمنٹ کرتی ہوں اور بہت اچھا ریزیلٹ ہے اس کا اور بہت اکنومیکل ہے اور سستی کی سستی چیز ہے اور چلتی بھی بہت ہے پاکی آپ کی مرضی ہے کہ آپ جونسا والا بھی برینڈ لینا اپسند کریں ٹیسٹ تو ساری کرنے چاہیے تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اپسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آگئی ہوگی اور ریزیلٹ بھی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر پناہ نہیں ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بولے گا تو اجازت چاہتی ہوں پھر بلا گات ہوگی اللہ حافظ